یہودیوں کی اید فسح نزدیک تھی اس لیے ییسو یروشیلم کو گیا وہاں اس نے حیکل میں پیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں اور سرافوں کو بیٹھے پایا بس اس نے رسیوں کا کھوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو حیکل سے نکال دیا اور سرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختیں اُلٹ دیئے اور اس نے ان کو جو کبوتر فروخت کرتے تھے حکم دیا ان کو یہاں سے باہر نکالو میرے بات کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے کہ تیرے گھر کے غیرت مجھے کھا جائے گی یہودی حاکم نے اس پر اس سے سوال کیا تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے جو ہم یقین کریں اس مقدس گھر کو ڈھا دو تو میں اسے تین دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا کیا تو اسے تین دن میں دوبارہ کھڑا کر دے گا چھیالیس برس میں یہ مقدس حیکل بنا ہے مگر اس نے اپنے جسم کے مقدس کی بابت کہا تھا پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس کا قول جو ییسو نے کہا تھا یقین کیا جب ییسو یرو شیلم میں فسح کے وقتید میں تھا تو بہت سے لوگ ان موجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے لیکن ییسو اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے کیونکہ وہ آپ جانتا تھا جنس